موسیقی موسیقی اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو لونکی چنہ دال بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لونکی اور چنہ دال چاہیے تو یہاں پہ میں نے دو سو ڈائی سو گرام لونکی لی ہے جس کو میں نے چھیل کر چھلکا نکال دیا اس کا اور چھوٹی چھوٹی پیسز میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور اچھے سے اس کو دو دین بار واش کر لیا ہے نیکسٹ میں نے یہاں پہ آدھا کٹوری چنہ دال لی ہے کونٹیٹی آپ اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو چلیے پھر ہم ان کو کوکر میں ڈال کے بوائل کر لیتے ہیں پہلے تو یہاں پہ میں نے لونکی اور چنہ دال دونوں کو مکس کر کے کوکر میں ڈال دیا ہے اور ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی ہم کمی یوز کریں گے کیونکہ لونکی بھی پانی چھوٹی ہے نیکسٹ یہاں پہ میں آدھا چمچ حلدی ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک آپ اپنی سواد کے انسار ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کا ڈھککن بند کر کے اور گیس پہ تینچار سیٹی آنے تک ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ چنہ دال پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھئے دال اچھے سے بوائل ہو چکی ہے ہم نے اس کو زیادہ بوائل نہیں کیا ہے کہ گھل جائے گے تھوڑا سا چنہ دال کو ہم نے دانے دار رکھا ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے تھوڑی سی اس کو ہم نے ایسے دانے دار رکھا ہے تو اب ہم چلیے اس کو فرائی کرنے کی تیاری شروع کرتے ہیں اور آگے کے مسالے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چنہ دال فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ میں نے مسالے لیے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پیاج لی ہے میڈیم سائز کی اس کو بارک بارک چوپ کر لیا ہے نیکس میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کیا ہی ٹیماتر لیا ہے اس کو بھی بارک چوپ کر لیا ہے دو بڑے چمچ اوائل لیا ہے ریفائنڈ اوائل نیکس یہاں پہ ادرک لہسون کا پیسٹ ہے آپ ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ خود تیار کیا ہے نیکس یہاں پہ ہینگ ہے اور تین سے دو سے تین سوکھی لال ملچ ہے نیکس یہاں پہ میں چار لونگ کا استعمال کروں گی دال کو چھونک لگانے میں تو نیکس یہاں پہ آدھا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ہے ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ہے آدھا چمچ حلدی پاؤڈر ہے حلدی پاؤڈر ہم ابھی کمی یوز کریں گے کیونکہ ہم بوائل کرتے ٹائم ڈال چکے ہیں نیکس یہاں پہ آدھا چمچ لال ملچ پاؤڈر ہے اور یہاں پہ ایک چمچ نمک ہے تو نمک آپ اپنے سواد کے انشار ڈال سکتے ہیں تو چلیے پھر دال کو فرائی کر لیتے ہیں تو گیس پہ میں نے کڑائی چڑھا دی ہے اور دو چمچ میں نے آئل ڈالا ہے جو لیا تھا ساتھی ساتھ میں نے اس میں یہاں پہ لونگ ڈالی ہے تو گیس کی فلم کو لو ٹو میڈیم رکھا ہے لونگ سے چھونک لگانے سے دال کا جو ذائقہ ہوتا ہے سواد جو ہوتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے نیکس یہاں پہ میں نے سوکھی لال ملچ اور ہین ڈال دی ہے ان کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے پہلے ایک بار یہ ریسپی آپ جرور ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ لونگ کی چنہ ڈال تو یہ ابھی فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادرک لیسون کا پیسٹ ڈال دیں گے ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ میں نے یہاں پہ کرش کر کے لیا ہے اس کو ہم بھون لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ادرک لیسون بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں جو باریک کٹا ہوا پیاز رکھا تھا اس کو ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کا کچھاپن دور کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے گولڈن براؤن ہونے تک ہم بھون لیں گے اس کو تو پیاز بھی اچھے سے بھون چکی ہے اب ہم اس میں جو باریک کٹا ہوا ٹماتر رکھا تھا اس کو ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ٹاماٹر گل جانے تک ہم اس کو پکا لیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے تو ٹاماٹر جلدی گل جائیں اس کے لئے ہم ساتھ ہی ساتھ اس میں نمک بھی اٹ کر دیں گے نمک ڈالنے سے ٹاماٹر جلدی گل جاتے ہیں تو اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں ایک بار یہ دیکھئے اچھے سے یہ ٹاماٹر گل چکا ہے ہم اس کو اچھے سے پہلے مکس کر دیتے ہیں اب ہم اس میں جو ڈرائے مسالے لیے تھے ہم نے دھنیا پاوڈر, ہلدی پاوڈر اور لال ملچ پاوڈر تو وہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ لال ملچ پاوڈر اور آدھا چمچ ہلدی پاوڈر اور تھوڑا سمیں یہاں پہ گرم مسالہ ڈالوں گی آپ اگر ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہیں اگرم مسالہ سکپ کر سکتے ہیں تو اب ہم ان سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے پہلے ہم مسالے کو تو ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے وائل چھوڑ دیا ہے کڑائی میں تو اب ہم اس میں جو بھون کی ہوئی ڈال رکھی تھی اس کو ایڈ کریں گے اور ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے دال اور مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کو اچھے سے ڈھک کر پکائیں گے بھون لانے تک تو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اچھے سے تو تین منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بڑی طریقے سے ڈال میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اور ڈال اچھے سے بن کر ایک دم تیار ہے گرمہ گرم ہم اس کو سرب کر سکتے ہیں چلیے پھر اس کو سربنگ باول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں لونکی چنہ ڈال کو میں نے ایک سربنگ باول میں ٹرانسفر کر لیا ہے گرمہ گرم دال ایک دم بن کے تیار ہے جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی ہے اوپر سے اس کو اور یمی بنانے کے لیے ٹیسٹی بنانے کے لیے میں نے آپے گھی کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو گھی کھانا پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اندروائز اس کو سکپ کر سکتے ہیں ڈال میں گھی ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا بڑھ جاتا ہے اور ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو یہ ہیلڈی ٹیسٹی اور سواتسٹ دال بن کے تیار ہے آپ کو ای ہوپ پسند آئی ہو یہ ویڈیو ای ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیل فل رہی ہو تو اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو لاؤں یا اپلوڈ کروں نیو ویڈیو تو آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ یا آدھر کوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیئر